اسلام علیکم جی دوستو کیا حال چال ہے امید ہے خیریت سے ہوں گے ہم نے جو ورس اپ گروپ بنایا تھے وہ الحمدللہ ہمارے چھے ہو گئے ہیں ہمارے جو فیس بک پہ پیج تھے اس پہ بھی ہمارے الحمدللہ کوئی دو ہزار جو ہے نا وہ لائک کر ہو گئے ہیں تو کافی دوست ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ورس اپ پہ کافی دوست ہم سے اٹیچ ہیں تو میں مصروفیات کی وجہ سے مطلب جوابات جو ہیں وہ دیتے بھی ہیں ہم نہیں بھی دیتے ہیں تو میں اس کا جو ہے ویڈیو پیغام جو ہے ریکارڈ کر کے اپنے دوستوں کے لیے اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ اس سارے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ اس ویڈیو میں آ جائیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ تمام ٹیلر حضرات کے لیے ہے جو کام سیکھ رہے ہیں ابھی یا جنہیں شہوں کا سٹیچنگ کا کام سیکھنے کے لیے ہے اور یا جن کے کام میں صفائی نہیں ہیں جنہوں نے اپنی دکانے بنائی ہیں لیکن کسٹمار ایک دفعہ آتا ہے دوسری دفعہ نہیں آتا انشاءاللہ آپ ایم ایم ٹیلر کے ساتھ جڑ جائیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ہمارے گروپوں میں سینئر استاد ہیں ہمارے پلیئر فارم پہ جو ہے وہ انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں بہت فائدہ ماند والی ابھی ہم نے سٹارڈ کی ہیں ابھی تو مطلب ہم نے اپلوڈ کرنا ہے اپنا کام ابھی تو ہم نے کچھ نہیں کیا اس لیے میں آج آپ کو سب سے پہلے جو ہے ایک سٹوری جو ہے وہ اپنی کہ ایم ایم ٹیلر کون ہے ایم ایم ٹیلر کا مطلب کیا ہے تو آج میں اس مقام پہ کیسے آیا ہوں اور یہ مقام ایسے نہیں ملتا اس مقام کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ ویڈیو ہر اس بھائی کے لیے ہے جو سٹیچنگ کا کام کر رہا ہے اور میوس ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے آپ کے لیے بہت فائدہ ماند ہوگی میں اپنی سٹوری آپ کو سنا ہوں کہ میں جب سٹیچنگ کا کام میں نے سٹارڈ کیا تھا تقریباً میری کوئی ایٹ سال مطلب ایٹھ تھی تو میں چھوٹیاں تھی مجھے میں ایک شوپ پہ گیا اپنے کپڑے جو ہے وہ اٹھانے کے لیے ادھر مطلب جو ہمارے استاد تھے استاد محترم تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کام کر رہے انہوں نے مجھ سے پوچھا اے تو کی کرنا ہے میں بڑے حران ہوا میں نے کہا یار انہوں نے مجھ سے کیوں پوچھا میں نے کہا میں پڑھتا ہوں اس تیم میں سکس کلاس میں پڑھتا تھا تو آج کل مجھے چھوٹیاں ہیں انہوں نے کہا یار تم دکان پہ آ جائے میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے جاننے والے بھی تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی مطلب استاد لوگوں نے انہوں نے کیا کیا تو میں مطلب میں نے کہا میں نے گھر گیا میں نے اپنے اببو سے بات کی کہ وہ در میں اپنے کپڑے اٹھانے گیا انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر فری ہوتا ہے تو مطلب تم ہماری دکان پہ آ جائے کرو اببو نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائے کرو میں جی تین مہینے کے ہمیں چھوٹیاں ہوتی تھی گرمیوں کی میں اپنی دکان پہ جانا شروع ہو گیا تین مہینے کے جب چھوٹیاں ختم ہوئی تو میں نے اپنے استاد کو کہا کہ میرے سکول کھل گئے ہیں تو میں جو اینا وہ اب سکول جانا شروع کر رہا ہوں تو میں دکان پہ نہیں ہوں گا استاد نے مجھے کہا کہ اینا بیٹا تم سکول کے بعد آ جائے کرو میں نے مطلب یہ بات سن لی میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں کوشش کروں گا مجھے اصل میں ان کی دکان پہ کاجو اور لاکھ والی مشینیں تھی مجھے وہ چلانے کا بہت شوق تھا تو یہ میں آپ کو سٹوری اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس چیز پر یقین کر لیں کہ آپ کامیاب ہوں گے آپ کو اس سٹوری میں ایسے ایسی معاملات ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار بندہ واقعی کامیاب ہو سکتا ہے تو میں مطلب وہ سکول بھی جاتا تھا اور مطلب سکول کے بعد دکان پہ بھی آ جاتا تھا تقریباً کوئی چھے مہینے یہی سلسلہ چلا چھے مہینے تک وہ میں بٹن لگاتا رہا صفائی کرتا رہا تو چھے مہینوں کے بعد مطلب میں نے وہ مشین جو ہے وہ میں نے رکوائر کی اپنے والا صاحب کو کہ مجھے ایک سلائے مشین لے دیں تو میرے والا صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے استاذ سے پوچھو کہ کوئی چلی ہوئی مشین لے دیں استاذ نے مجھے کہا کہ وہ ادھر ہمارے علاقے سے جھنگ سے جو ادھر ہم سے تھوڑے سے دور ہے جو ہمارا ظلہ ہے اس سے مشین ملتی ہے کسٹوں پہ تو آپ وہ لے لیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرے والا صاحب نے مجھے کسٹوں پہ مشین لے کے دیں آپ حیران ہوں گے کہ یار ایک کسٹوں پہ مشین لے لیں والا بندہ آج اس کے پاس دو تین کاریئر ہیں اور اس کے پاس تین چار اس کے بزنس ہیں اور یہ سارا کچھ میں نے سٹیچنگ کے کام سے ہی کیا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں تو وہ میں نے مشین لے لی وہ بہتر سو روپے کی اس ٹیم ممتاز مشین آئی تھی اپنے نام سنو ہوگا وہ کسٹوں میں ڈیڑھ سال میں اس کی کسٹیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی کسٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ مشین ملتی تھی تو وہ مشین ڈیڑھ سال بعد مجھے میرے پاس آئی تب تک میں صرف سیدھی سلائی اور بٹنز اور صفائی ڈیڑھ سال تک میں نے یہ کچھ کیا ساتھ میں میں سکول بھی جاتا تھا تو اسی سلسلے میں میں نے ایٹ کلاس جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کر لی میرے اچھے خاصے نمبر آئے اس میں تو میں نے اپنے استاد کو کہا میرے بڑے بھائی نے کہا یار تیرے اچھے نمبر ہیں تم پڑھائی شروع کر دے تو میں نے اپنے استاد کو یہی بات کی کہ میرا بڑا بھائی کہتا ہے جی تم جو ہے نا سلائی کا کام چھوڑ دو اور پڑھائی شروع کر لو تو لہٰذا میں کام جو نہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں تو استاد نے مجھے کہا دیکھ لو جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے لیکن اب تم نے اتنا ٹائم گزار لیا ہے کچھ سیکھا بھی نہیں ہے اتنا خاص تو تھوڑا اگر عرصہ اور گزار لو تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا میں ایک دن نلکی لینے کے لئے ایک دکان پہ گیا وہ بھی جو وہ دکان تھی جنرل سٹور تھا حاجی اکرم کے نام سے وہ جنرل سٹور تھا اور وہ وفات پا چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے وہ اس دکان پہ میں گیا وہ میرے استاد کے کزن بھی تھے تو میں نے ان کو یہ ماجرہ بتایا کہ میں کام چھوڑنے لگا ہوں جیسے ہر بندہ کسی دوسرے بندے کو استاد کے علاوہ بات شیئر کرتا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میں کام چھوڑنے لگا ہوں مجھے یہ کام پسند بھی نہیں آیا ڈیڑھ سال ہو گیا کوئی سکھا بھی نہیں ہوں تو میں پڑھائی شروع کر رہا ہوں میرے اچھا نمبر آئے ہیں انہوں نے مجھے ایسی بات کی آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں تو انہوں نے مجھے ایسی بات کی میں حیران ہو گیا میں وہ بہت سوچتا رہا کافی دن تو وہ انہوں نے بات مجھے یہ کی اس ٹائم اس ٹائم میں تھا دوہزار مطلب آٹھ نو کی بات تھی دس کی بات تھی شاید تو اس ٹائم ایک ٹائم تھا مطلب یہ جیاز کہا ہیا ہے مطلب ایک پرانا ٹائم تھا تو وہ انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ یار تو پڑھ لیتا ہے تیری نوکری لگ جاتی ہے وہ پرانے تھے انہوں نے پرانی بات کی تو تو اپنی نوکری سے آپ مثال چیک کریں آپ بزرگوں کی مثالیں مرہوم تھے اللہ پاک انہوں کو پھر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جنرل نصیب کریں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی نوکری لگ جاتی ہے آپ کسے بری شہر میں آپ کی پچاس ہزار پر تنخواہ لگ جاتی ہے آپ وہ بیگ شیک ڈال کے اپنا وائلٹ ڈال کے واپس ہا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا کوئی وائلٹ نکال لیتا ہے تو آپ بڑے پرشان ہوتے ہیں کہ جی میں بس ٹینڈ میں آگیا ہوں میرا وائلٹ بھی کسی نے نکال لیا ہے اب میں نے اچھے کپڑے پہننے ہوئے ہیں اپنا اچھا برینڈڈ بیک ڈالا ہوا ہے وہ اچھے ڈریسنگ ہے میری میں کسی کو یہ بات سناؤں گا تو وہ میرا مزاق اڑائے گا کہ مطلب آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے یہ ڈرام میں کر رہا ہے تو اگر آپ کو سلائی کا کام آتا ہوگا آپ کسی ٹیلر کے پاس جائیں گے اس کو کہیں گے بھائی مجھے کام آتا ہے میرے پاس یہ مسئلہ ہو گیا میں آپ کو تھوڑا سا کام کر دیتا ہوں آپ مجھے پیسے دے دیں تاکہ میں اپنے گھر چلا جاؤں وہ مثال عجیب میرے دماغ میں بیٹھی کہ یار کیسی یہ استاد کی مثال ہے کہ مطلب اگر میں پڑ بھی لوں پھر بھی یہ کام جو ہے وہ میرے لئے بہت فائدہ مند ہوگا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ابھی عمر تو اتنی ہے نہیں ہے تو اگر میں دو سال کام میں لگا لوں سال اور لگا لوں تو اس کے بعد سٹڈیس شروع کر لوں گا تو میں نے مطلب دو دن یہ بات سوچنے کے بعد میں پھر دکان پہ آ گیا اور میں نے یہ فائنلی سوچ لیا کیونکہ گھر کے حالات بھی خراب تھے بہت زیادہ خراب تھے اتنے خراب تھے کہ آپ کو میں نے بتائی ہے یہ ہے کہ سلائی مشین جو ہے وہ کسٹوں پہ لیا تو وہ وہ بھی مند بین تھا کہ چلو کام سیکھ جائیں گے تو عشق بھی تھا کام کے ساتھ تو میں نے پھر دکان پہ آ گیا میں نے استاد کو بتایا جی میں پڑ نہیں رہا میں نے کام سیکھنا ہے استاد بھی بہت خوش ہوئے استاد نے کہا کہ اچھی بات ہے آپ ایک کام کے ساتھ جڑے ہو آپ کام سیکھ لو اس کے بعد آپ بشک پڑھائی شروع کر لینا میں نے الحمدللہ جو اپنا کام تھا سٹیچنگ والا وہ میں نے ایڈ کلاس تک میں کرتا رہا ہوں تو ایڈ کلاس میں جب میں تھا جب میں سکول جاتا تھا سکول کے بعد جیسے میری روٹین میں نے آپ کو بتایا ہے تو میری جو کلاس کے سٹوڈنٹ تھے میرے کلاس فیلو تھے وہ میرا مذاب اڑاتے تھے کافی میرے دوست میرے فرینڈز میرے کلاس فیلو میری یہ وڈیو دیکھیں اور ان کو وہ ٹائم یاد آئے شاید تو نیچے پیارا سا کومنٹس کار دیجئے گا وہ مجھے مذاب بناتے تھے جو ہمارا سارت تھے نا ان کو انہوں نے کہنا سار جی آپ کا ادھر سے کمیل پھٹا ہوا ہے اور موسن جو ہے وہ بیٹھا ہے اس سے آپ سے لوا لیں تو یا مطلب اکثر کوئی نہ کوئی وہ مذاب میرے پر بناتے رہتے تھے میں تھوڑا سے شرمندہ بھی ہوتا تھا لیکن ان کی بات کا میں جواب اس طرح دیتا تھا کہ یہ تو جب ٹائم بدلے گا پھر میں آپ سے اس بوزر پر بات کروں گا آپ کی اس ٹائم نوکری ہوگی آپ بیس ہزار تنخواہ کم آ رہے ہوں گے اور میں اپنے کاریگر کو بیس ہزار پندرہ بیس ہزار روپے پر منت دھوں گا تو وہ میری بات کا مذاب اداتے تھے یار دو سور پیس اوڑ کی صلاحی ہے تم کدھر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے میں مطلب وہ ٹال دیتا تھا اسی طرح ٹائم گزرتا رہا گزرتا گیا گزرتا گیا الحمدللہ میں نے اپنا جو سٹیچنگ کا کام تھا وہ مکمل کر لیا سٹیچنگ کا کام مکمل کرنے کے بعد میری جو کٹنگ تھی وہ بھی میری رہتی تھی اسی دوران اسی یہ جو پیریڈ تھا یہ چار سال کا پیریڈ تھا اب جو مین میں نے ہر بندے کو جو بتانے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ میرے جتنے بھی ٹیلرز بھائی ہیں نئے سیکھنے والے ہیں یا سیکھ چکے ہیں یا جن کے پاس کام نہیں آتا ان کے لیے یہ ویڈیو میں نے خصوصاً ریکارڈ کرنی تھی اپنا بہت قیمتی ٹائم میں نے نکالا ہے یہ ویڈیو بھی کافی بڑی ہو جائے گی اس لیے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی جو زندگی ہے اس میں کوئی فائدہ ہو سکے آپ کے کام میں فائدہ ہو سکے بہت سے ہمارے جو نئے سیکھنے والے دوست ہیں وہ کام تو سیکھ لیتے ہیں تقریباً ایک مہینہ چھ مہینے ایک سال لگا کے کوئی نہ کوئی کام میں ہر گٹہ گری کی بات کر رہا ہوں وہ اپنے ہوں کو کاریگر سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں استاد کی عزت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی استاد نو تو پتہ ہی کوئی نہیں کسے گال ہم نے بھی چار پانچ شگرد جو ہیں وہ ایسے سکھایا ہیں وہ شگرد ماشاءاللہ ہمیں گالی بھی دے دیتے ہیں استاد پین چول نو کی پتہ تو یہ ورسے میں ہوتی ہیں استادوں کی باتیں تو ہمیں اس چیز پر کوئی ایسی کوئی ایشو نہیں ہے تو میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ جتنے بھی نئے سکھنے والے ہیں ان سے میری یہ دیکھیں یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر کام سکھنے کا شونک رکھتے ہیں تو آپ اپنے کام کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک آپ کمپلیٹ کاریگر نہیں بن جاتے کیونکہ اگر آپ کمپلیٹ کاریگر بنیں گے اس کے بعد نہیں آپ کو فیس بک پہ کسی کو فارمول لے ڈیڑھ سو روپے میں لینے کی ضرورت ہوگی نہ وٹس اپ پہ کسی کی منتے کرنے کی ضرورت ہوگی کہ مجھے فلان کام نہیں مسئلہ آ رہا ہے فلان مسئلہ آ رہا ہے اور نہ ہی کسی مطلب ایسے پلیٹ فارم پہ آپ کو جانے کی ضرورت ہوگی اس کی جو مثال ہے وہ میں آپ کے سامنے ہوں بہت سے ٹیلرز ہیں جو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں بھائی اس کی ایج ہبھی بھی اتنی نہیں لگتی یہ جتنی باتیں کرتا ہے الحمدللہ میں نے دو ہزار احمد اللہ میں جو آپ کو سٹوری بندہ رہا ہوں یہ میں نے دو ہزار بارہ میں اپنا کام جو ہے کمپلیٹ کر لیا تھا چار سال میں نے لگائے اپنے کام میں چار سال میں صرف میں نے سلائی سکھی ابھی میں نے کٹنگ نہیں سکھی تھی چار سال کی جو آخری عید تھی ہماری ہمارے ادھر جو ہوتا ہے وہ عید کا سیزن زیادہ ترکا جاتا ہے میرے استاد محترم نے مجھے کہا تھا کہ یار عید کے بعد تمہیں میں نے چھٹی دے دینی ہے تمہیں میں نے کاریدری پر رکھ لینا ہے اور تمہارے جو کٹنگ ہے وہ بھی میں نے کمپلیٹ کر لینی ہے تمہیں بہت سا عرصہ ہو گیا ہے میری دکان پر اور بڑی خدمت کی ہے تم نے میری تو انشاءاللہ عید کے بعد اب الحمدللہ ان کی فیصلہ بعد میں حق باؤ ٹیلر کے نام سے دکان ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام جا رہا ہے ان کا تو انہوں نے مجھے مطلب یہ وعدہ کیا عید کا سیزن آ گیا ہم نے وہی لگایا دن رات کر کے تو میری میں کاریو اور لاک بھی کرتا تھا پمائش بھی لیتا تھا مطلب دکان کی ساری ذمہ واری میرے اوپر تھی کاریگر بھی تھے ان کی نلکیاں لے کے آنی مطلب ایک عشق تھا کام کے ساتھ نہ پیسوں کا لالہ نہ کوئی یہ لالہ کہ جلدی جلدی کام سیکھ کہ اپنی دکان بنائیں تو وہ عشق جو تھا وہ بڑھتا دن بہ دن بڑھتا گیا تو وہ عید جو ہے وہ ہم نے لگا لی ختم ہو گئے عید کے بعد میں اپنی دکان پہ آیا تو میرے استاد بڑے غصے میں تھے انہوں نے مجھے کہا کہ مطلب تو لوگوں کو باتیں گرتا ہے کیونکہ میری وہ دکان پہ جو کاریگر تھے انہوں نے استاد کہ پتنی کیسے کیسے کان پرے میرے بارے میں غلط فہمی ڈالی تاکہ میں جو ہے اس دکان پہ کاریگر نہ رکھ سکوں استاد مجھے نہ رکھیں کاریگر کیونکہ وہ مجھ سے تھوڑا سا جیلس تھے اس لئے استاد نے مجھے اپنی دکان سے کہا کہ آپ بھائی چھٹی کر لو ادھر سے آپ کی ادھر جگہ نہیں ہے آپ نے کام مکمل سیکھ لی ہے میں آپ سے راضی ہوں کٹنگ جو ہے اگر وہ آپ نے سیکھ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ کی میری دکان پہ کوئی جگہ نہیں ہے تم نے مجھے چار سال کا یہ سلہ دیا مطلب غلط فہمی جو تھی استاد کے معنی میں غلط فہمی اس طرح کی تھی کہ وہ جو کاریگر تھے انہوں نے غلط فہمی یہ ڈالی کہ یہ باہر جا کے کہتا ہے جی استاد مجھے خرچہ نہیں دیتا مجھے پانچ سال ہو گئے کام سیکھتے مجھے کام نہیں سکھایا جب کہ ایسی کوئی باتیں نہیں تھیں تو استاد کو بھی اس بات پر یقین تھا کہ میں مطلب میری امانداری میرا جو خلوص تھا ان کے ساتھ ان کو پتا تھا لیکن برحال انہوں نے غلط فہمی کا مظاہرہ کیا اور مجھے چھٹی دے دی جب چھٹی تھی استاد نے مجھے مجھے استاد نے کام سکھا کے فارق کر دینا دوسرا جو ہے وہ جتنا ہو سکے اگر کسی کے ساتھ تم رہنمائی کر سکو کر دینا اور اس کے بعد استاد نے مجھے ایک سب سے بڑی نصیت ہے ہر ٹیلر کے لیے کیا یہ واقعی ایسا اس طرح کا کوئی حسین استاد نے مجھے کہا تھا کہ شادی سے پہلے جو ہے نا وہ تم سٹیچنگ کا کام چھوڑ دینا میں احران ہو گیا یار استاد اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے الحمدللہ میں نے شادی سے پہلے ہی اپنے تین چار بزنس جو ہے وہ علیدہ شروع کر لیے تھے اور الحمدللہ وہ اچھے خواہ سے چل رہے ہیں میں نے جو ہے وہ اپنی دکان سے مشین اٹھائی میں اپنے گھر چلا گیا سوچ لیا مطلب اب کام سیکھ لیا میں سٹیچنگ کا کام جو ہے وہ نہیں کروں گا کمپلیٹ کر لیا میں نے مطلب یہ سوچ لیا کہ اب میں دکان پہ کام جو سٹیچنگ کا تھا وہ تو میں نے مکمل کر لیا اب میں اپنی جو سٹڈی ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے اپنا جو اپنے مائن میں بات بٹھا لی تھی اور استاد نے مجھے تو کہا تھا کہ تم جب اگر تم نے اپنی دکان بنانی ہو تو تم جناب کٹنگ کے لیے میرے پاس آ جانا کٹنگ بھی نہیں آتی تھی اس لیے میں نے کہا جی چلو سلائی کا کام سیکھ لیا ہے اب جو ہے اپنی سٹڈی پر دیان دیتے ہیں تو اسی طرح میں اپنی مشین اٹھا کے گھر چلا گیا وہاں پہ میرے ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ ہمارے گھر ویسے آئے ہوئے تھے انہوں نے جناب ہمیں میری والدہ کو کہا کہ جی اپنے لڑکے سے کوئی سوٹ تو بنوا دیں وہ چار سوٹ چار سوٹ جو ہے وہ مجھے دیکھے گئی عورت تو وہ میں نے گھر بیٹھ کے اپنے مائنڈ کے طور پر چار سال کا ایکسپیرینس تھا میں نے اس کی کٹنگ کی وہ میں نے بنائے میں اپنے استاد کی دکان پہ لے کے گیا وہاں جا کے میں نے وہ کاجہ و اللہ خود کیا تو استاد نے مجھ سے کہا کہ یہ مطلب تم نے خود بنایا ہے میں نے کہا جی میں نے خود بنایا ہے کٹنگ تو تمہیں عادتی نہیں تھی میں نے کہا باس جی جو آپ کا دیکھا ہوا تھا وہ سیکھ لیا تو استاد بڑے خوش ہوئے استاد نے مطلب جب میں چھوڑ رہا دکان پہ دکان سے جا رہا تھا تب ہی استاد میں نے اس ساتھ سے یہی پوچھا تھا استاد جی میرے مجھ سے جو کوئی پوچھے گا کہ تم نے چار سال پانچ سال لگا دی اس کیچنگ کا کام سکھنے میں تو میں آگے سے کیا جواب دوں گا تو استاد نے مجھے کہا کہ تم اسے یہ جواب دینا کہ میں نے چار سال میں سٹیچنگ کا کام نہیں سکھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے دکانداری بھی سکھی ہے میں نے وہ سکل سکھے ہیں میں نے وہ سکل سکھے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا جب مجھے استاد نے یہ باتیں کی مہران ہو گیا میں نے کہا کامیاب بنانا چاہتے تھے آج کل بھی استاد وں کا یہی مائنڈ استاد نہیں بدلے لیکن وہ کام سکھنے والے بدل گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چند دنوں میں بڑے کاریگر بن جائیں کسی بھی کٹیگری میں ہو تو بھائی میرے آپ کو اپنا جو پیریٹ ہے وہ ایک کراس کرنا پڑے گا آپ کو اپنے استاد کی جوتیاں اٹھانی پڑے گی اگر آپ نے کام یاب ہو کام یاب میں آپ بتاؤ کہ میرے کام میں کوئی صفائی نہیں ہے میں اپنے آپ کو کاریگر نہیں سمجھتا ہوں بڑے بڑے کاریگر پڑے ہیں لیکن وہ کام یاب نہیں وہ اس کی وجہ کیا ہیں وجہ یہ ہی ہے کہ انہوں نے استاد کو جو ہے جیسے کہ مطلب اپنا جو ٹائم ہے وہ کام ٹائم میں سیکھے یا اپنے استاد کی ریسپیکٹ نہیں کی کاریگر تو وہ بڑے ہیں میرے اپنے علاقے میں ایسے ایسے کاریگر ہیں میں آپ کو بتا دوں آپ حیران ہو جائیں گے لیکن ان کا لائف سٹائل نہیں ہے ان کے پاس کام نہیں ہے تو ان کے پاس خوشحال نہیں ہے تو یہ ایک ان چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے کاسم علی شاہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ دعائیں ہوتی ہیں دعائوں کا اثر ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اپنے اس پیغام میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ جو فیس بک پہ کسی گروپ میں لوگوں سے فارم ملے مانگتے ہیں اگر وہی آپ کام دل لگا کے اپنے استاد کی خدمت کر کے سیکھ لیں تو آج آپ بھی کسی پلیٹ فارم پہ ہو کس طرح کام یاب ہوتا ہے انشاءاللہ آپ بھی کام یاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کام سیکھ رہے ہیں آپ دل لگا کے کام سیکھ میں نے سور دے دیئے بڑے پسند آئے تو میرے والا صاحب کے دوست تھے ہمارے بڑے چانے والے تھے میرے والا صاحب نے ان کو بتایا کہ میرے لڑکا فری ہو گیا وہ آگے ان کی دکان تھی وہ سید تھے میرے والا صاحب کی بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے تو انہوں نے مطلب کہا کہ سانو مندہ دی لوڑ رہا ہے تو میرے فلان دوست دکان دے دو میرے والا صاحب جو تھے انہوں نے ان کو زبان کے لئے جانا میں نے کہ جی میں تو سٹڈی کرنے لگا تھا میرا مائنڈ ہے اور جس دکان پہ آپ مجھے بٹھا رہے ہیں وہ میرے استاد کی اس کے ساتھ نہیں بنتی تو استاد پہلے مجھ سے نراز ہے تو مزید نراز ہو جائے گا انہوں نے کہ نہیں جی جی جو جاننے والے ان کو زبان دی ہے تو میں تو ان کو زبان کر کے آیا ہوں تو تمہیں جانا پڑے گا کچھ دن چلے جانا اگر کام پسند نہ آیا دل نہ لگا تو میں ان کو کوئی بہانہ کر دوں گا لیکن فیلال تم جاؤ میں ادھر چلا گیا وہ بڑے انہوں نے بڑا کچھ مجھے سکھایا میں اس ٹوپک پہ کاسم علی صاحب کی باتیں آپ کو بتا دوں میں ان کو بھی سنتا رہتا ہوں انہوں نے ایک بات کی تھی اگر آپ کسی کام کرتے ہیں تو اتنا مخلص ہو کہ آپ کام کریں کہ جب وہ آپ اپنا کام کریں تو کام یاب ہو جائیں تو میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کتنا کام کر لیتی ہو پہلے چیک کریں گے آپ کہ آپ کیسا کام کرتے ہیں آپ کے کام کی صفائی کیا ہے تو میں نے کہ ٹھیک ہے جی آپ کریں تو میں نے کام جو ہے ان کو بنا گئے چیک کرایا ان مطلب کچھ تھوڑی سی مسٹیک تھی وہ نکال لیں کیونکہ ہر بندے کا اپنا کام ہوتا ہے میں کہ میرا اچھا ہے اس کا نہیں صحیح ہر کسی کا اپنا انداز ہے ہر کاریگر کے اپنی صفائی ہے ہر کاریگر کا اپنا ہاتھ تو جناب وہ میں نے بنائے ان کو پسند ہے انہوں کا ٹھیک ہے روٹین میں مطلب کاریگر ہو تو ٹھیک ہے چل جائے گا میں وہ کرتا رہا کرتا رہا انہوں نے مجھے ایک ہفتے کے بعد جو مجھے تیرہ سو روپیہ دیئے یہ دو ہزار تیرہ کی بات ہے دو ہزار تیرہ میں انہوں نے مجھے تیرہ چودہ سو روپیہ دیا ایک ہفتے کے بعد تو چھوٹی سی عمر میں پیسے جاب آئے کٹھے پیسے آئے تو بڑا دل خوش ہوا یہ میں نے ارننگ کیا تو جب وہ میں نے جا کے والدہ کو دیئے والدہ بھی بڑی خوش ہوئی کہ ہمارے بیٹے نے ساتھ ہی ان کی دکھان ہے بڑی محبت اور دلی محبت ہے ان سے ہماری اور بڑا تاون ہے ہمارے ساتھ ان کا بڑی محبت ہے اللہ پاک ان کے جو بچوں کیا وہ بھی زند کے دراز کرے اور ان کے کام میں برکت دالے تو میں وہ جو ہے اسی ساتھ ہی مطلب جدر میں کاریگر تھا اسے ساتھ ہی ہماری دکان ہے تقریبا چار پائیں دکانیں چھوڑ کے میری اپنی جگہ پڑی تھی ہمارے والا صاحب نے لی ہوئی تھی تو میرے مائن تھا کہ یار ادھر دکان جو بنا لیتے ہیں میں نے اپنے استاد کو کہا جن کے پاس کاریگر ہی کرتا تھا میں نے ان کو بتا جی اپنی جگہ پڑی ہے ادھر ہم کرایہ کے دکان پر بیٹھے ہیں ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں تو چلو ہم ادھر چلے جائیں گے اپنی دکان ہے اپنی جگہ ہے استاد آپ کرایہ بنا دی جی گا تو استاد نے بھی کہا ٹھیک ہے جی آپ بنا لیں میں نے وہ دکان بنا لی جی اس میں نے مزدوری بھی خود کی مستری کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ دکان بنائی تقریبا وہ چار پانچ مہینے چھ مہینے پیسوں بہت کم پیسوں کا دور تھا اس ٹائم والدہ صاحب نے بھی کچھ دیئے کچھ والدہ نے بھی دیئے اس طرح سارے کٹھ کر کے وہ دکان بنائی اس ٹائم دو تیرہ کے اندر اندر ہی تو دکان جب کمپلیٹ ہو گئی تو استاد جو ہمارے تھے ان کے ساتھ بھی ہماری انبان جو ہو گئی مطلب وہ ہماری دکان پر نہیں آنا چاہتے تھے وہ نہیں آئے تو مجھے بھی انہوں نے دکان سے چھٹی لے لی تو یہ مطلب میرے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا استاد نے کہا کہ تو اپنی دکان بنا کے دکھا دکان بنا لی ہے تو یہ کیسے چلا ہوگئے وہ دکان کا شٹل بھی لگ گئے دکان کمپلیٹ ہو گئی تو پاس وہ پٹہ تھا جس پہ ہم بیٹھ کے کام کرتے ہیں میں گھر گیا میں نے دکان بنانی ہے تو تم ابھی اپنی دکان نہ بناو ابھی تمہاری ایج بھی نہیں ہے تو ابھی تمہارا مطلب میری دھاڑی شاڑی اس ٹائم نہیں اتری تھی تو تم پہ کون ٹرسٹ کرے گا میں نے یہ بھی بات سوچی اپنے والا صاحب میرے والا صاحب ایک جگہ پہ کام کرتے تھے ان کو اس ٹائم میں تقریبا کوئی 3500 4000 پہ تنخواہ ملتی تھی ایک منت کی وہ انہوں مجھے کہ تم ایسے کرو اس دکان پہ میں ٹافیاں مچھی بسکٹ دکان میں اس کے ساتھ میری اتنی مطلب لگاؤ ہوا کہ میں وہ دکان کافی ایک بڑی کریانے کی میں نے بنا لی مطلب ایک میں نے یہ سیکھا وہ جو میں نے چار سال لگائے اس میں ایسے سکیل سکھے بزنس کے وہ سکیل میں جس بھی بزنس میں یوز کرتا ہوں کیٹیگری میرے پاس آگئی تو وہ میں کامیاب ہوتا گیا استاد کی دعائیں تھی والدین کی دعائیں تھی تو وہ میں نے اچھا سیٹ اپ بنا لیا تو میرے اسی دوران ایک میرے کزن تھے اس ٹائم ان کی ماشاءاللہ کوئی ایک سے ڈیر لاک روپیت تنخواہ تھی انہوں نے مطلب مجھے سوٹ بھیجے سوٹ سٹیچنگ کے لیے بھیجے مطلب میری گھر بھیجے کہ آپ کا بچہ سٹیچنگ کا کام کرتا ہے مجھے اس سے سوٹ بنوا دیں میں نے ان کے سوٹ بنائے کٹنگ مجھے آتی تھی جیسی خیسی میں نے بنائے بنانے کے باوجود میں نے ان کو بھیجے میں نے دل میں یہی ڈوڑ تھا کٹنگ آتی نہیں تو یہ پتنی کیا سوچیں گے تو ان کے ساتھ پر کیا سین بنے گا میں نے سوٹ ان کو بھیجے انہوں نے مجھے شویشل کال کی انہوں کہا یار تو کمال کر دیتا تو شخصیت میری بنا دیتی ہے اس ٹائم میں نے اپنے جو سٹیٹس ہے اس پہ لفظ لکھا تھا شائر وائر بھی تھے شخصیت لباس سے اور لباس موسن سے تو یہ میں اپنے ہر پوسٹ پہ لکھتا تھا میں کیونکہ اس آدمی نے مجھے کہا تھا فون کر کے شخصیت بنا دی تم میری تو میں نے اس طرح سوچا کہ میں تو اتنا بڑا کاریگر ہوں تو میں اپنا کام شروع کر ہوں میں نے اپنا کام سٹارٹ کر لیا وہ ایک جگہ پہ میں آپ کو میرے پاس ایک پچھر پڑی ہے وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا تو جب میں نے تقریباً جو سٹارٹ کیا ایک آدمی آئے ہمارے تھے بڑا عوضہ تھا وہ میرے پاس آئے ایسے گزر رہے تھے انہوں نے کہا جی اے منڈیا سوٹ سیدھیں گا میں نے کہا جی میں بیٹھا کس لیے ہوں تو انہوں نے کہا یار تو سوٹ سیدھیں گا اگر تیرے سوٹ خراب ہو جائے تو کی کریں گا تیری ذمہ واری کون دے گا میں کہ کاری گا رہے کیونکہ وہ ایک سیٹ ہوتا ہے یقین ہوتا ہے ٹرسٹ ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے اس چیز پہ وہ تو تھا نہیں تو وہ بندہ مجھے بڑی بڑی باتیں سنا آگے چلا گیا میں شیئر نہیں کر سکتا آپ سے تو میرے والا صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا میرے والا صاحب نے جو ہمارا پیچھے جس پہ ہم کمیز اپنی لٹکاتے ہیں اور جس کو ہینگر کہتے ہیں اس پہ میرے والا صاحب نے میرے بڑے بھائیوں کے جو ہیں کمیز آگے وہاں پہ لٹکا دیئے بزنس سکل چیک کریں آپ کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم سٹیچنگ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں اس طرح الحمدللہ میں جو کام تھا وہ سٹارٹ کیا لیکن کام اس ٹائم نہیں آ رہا تھا پھر میں اپنے علاقے سے باہر دکان پھے گیا میں نے ان کو کہا کہ کام کاریگر کی ضرورت ہے تو میں آپ کے پاس کام کرنے کے لئے تیار ہوں کام انہوں نے مجھے کہا اس ٹائم کام تھا انہوں مجھے کہا بھائی ٹھیک ہے تم کیا کرو کام میں نے کہا بھائی لیکن ایک بات ہے کہ میں اپنی دکان پہ جا کے آپ کام کروں گا لیکن میں اپنی دکان پہ جا کے کام کروں گا یہ ایک سکل ہے تو میں ان کا کام اپنی دکان پہ لے کے آتا تھا لوگ دیکھتے تھے ہم وہ کام تیار کرتے تھے انہوں پہ لگانے لگ گئے لوگوں کو پتنا لگنا شروع ہو گیا کہ یہ سٹیچنگ کا کام کرتے ہیں یہ کاری گئے حالانکہ اس ٹائم تک چار پانچ مہینے تک کوئی کام نہیں آیا ذات کسٹمر نہیں تھا میں ان کا کام کرتا تھا وہ اور اسی روپے مکمل سوٹ لائی کرنے کا مطلب اس کا بکرم بھی میں لگاتا تھا میں چونکہ مجھے تو اپنا کام چاہیے تھا یہ میری ایک پلیننگ تھی یہ میرا ایک سکیل تھا جو میں اس ٹائم استعمال کیا کہ فارق بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں کسی کا کام کر لوں الحمدللہ وہ کیا لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہمارا کام خوبصورت طریقے کے ساتھ ہم نے امانداری کے ساتھ اچھے میار کے ساتھ تیار کرنا شروع کیا لوگوں کو پسند آیا لوگوں نے اتنا لائک کیا ہم نے اپنی دکان کو اس ٹائم دیا مطلب ہمیں لوگ کمیٹس کرتے تھے جب دکان پر آتے تھے مادرن ٹیلر ہے مطلب ہم ہمارے علاقے میں کوئی ڈیزائن نہیں بناتا تھا اس ٹائم یا اچھا کام نہیں کرتا تھا یا کوئی مطلب اس طرح کاری گر میں یہ نہیں کہہ رہا میں بڑا کاری گر ہوں کاری گر بڑے تھے لیکن ہمارا ٹائم تھا تو اس طرح لوگوں کے کمیٹ سے پھر ہم نے اپنا اس ٹائم پر نام رکھا موسن مادرن ٹیلر میں آپ کو ایم موسن ہو گیا مادرن ہو گیا آگے ٹیلر ہو گیا یہ ہم نے موسن مادرن ٹیلر کے نام سے اپنے جو ہے ایڈوٹائزمنٹ شروع کر دی ہم نے فلیکسیں بنائی ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کی ارننگ جو سٹارڈ ہوگی کافی ہماری ارننگ ہوگی ہم نے ایک کاریگر رکھا دو کاریگر رکھے چار کاریگر ہمارے پاس ہوگئے الحمدللہ میں نے چار کاریگر اپنی دکان پر رکھے ہم نے چھ سات سکھائے ہماری دکان پر ایک ایسا کاریگر ہے میرا بڑا بھائی ہے وہ جو ہے وہ کٹنگ کرتا ہے آپ چیک کریں کہ سکل ہونے چاہی ہیں اس کو اس لیے سنائی کہ میں آپ کو ذاتی طور پر آپ مجھے جانتے ہوں تو میں نے آپ کا بہت قیمتی ٹائم جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے لیے آئے انشاءاللہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ ماندی ہوگی یہ میری ایک دلی تھی اور کافی دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ مطلب آپ بتائیں مکمل آپ کیسے آئے کس طرح آپ نے کچھ لوگ جو بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کے لئے بھی یہ ویڈیو پڑھی رہے گی تاکہ ان کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہو سکے ہم نے ہر بزنس میں بہت بہت سکل ہے آپ اپنی 2016 تاکہ ہم نے موسن مارڈرن ٹیلر پر کام کیا اور الحمدللہ ہمارے پاس اتنا کام ہم نے کرنا شروع کر دیا کہ ہم 18 سوٹ 20 سوٹ ہمارے جتنے بھی کاریگر تھے مکمل موسن مارڈرن ٹیلر پر بنتے تھے اس کے بعد ہم نے 2017 میں سوچا کہ ہم دکان موسن مارڈرن ٹیلر اینڈ کلات ہوس کا افتتا کیا اس کی تصویریں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ ہم نے افتتا کیا اس کا شاندار گرڈ مراجی کی بڑی شخصیات آئی ہماری علاقے کی تھی تو جب ہم نے افتتا کیا پھر ہم لوگوں کی اور دلوں میں بس گئے تو یہ موسن مارڈرن ٹیلر اینڈ کلات ہوس کے نام پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا تو ہم نے کپڑے کا اچھا میار لوگوں کو دینے کی کوشش کی اس کے ساتھ ہی ہم نے مطلب ہے اپنا جو دوسرا کام ہے مطلب اور بزنس تھے میرے دوستوں کے بزنس تھے یا دوستوں کی کچھ گاڑیاں لی اس طرح کا مطلب ہم نے بزنس کیا کچھ ڈسٹیبیوشن ہم نے بزنس سٹارٹ کیا تو یہ سارے بزنس شروع کرنے کے بعد میں نے جو اپنے تیلر شاپ تھی ایستہ ایستہ جو اپنا دیان اور ایستہ ایستہ میں وہ اپنی سٹیچنگ کی دکان پر بھی ٹائم میں نہیں دے سکتا تھا کیونکہ کبھی ہماری وہ جو ہم نے کمپنیاں لی ہوئی تھی کبھی کوئی سٹارک آ جاتا تھا کبھی کوئی گاڑی آ جاتی تھی آپ ساتھ ساتھ ویڈیو پر ملاحظہ بھی کرتے رہے کہ ہم نے جو بزنس شروع کیا اس کی میں آپ کو ویڈیو بھی چانل لگا دوں تو یہ ہم نے بزنس شروع کیا فرس ٹائم دوہزار اکیس میں ہم نے کیا تھا دوہزار اٹھار س میں ہم نے کپڑے کا دوہزار اٹھار س لے دوہزار دوہزار اکیس شروع کیا اکیس میں میں یہ سارے کام شروع کیا گرمیوں میں ہمارا سیزن تھا اس کے بعد ہمارا سردیا آ گئی اور دسمبر آ گیا دسمبر کے بعد جنوری شروع ہے تو جو ملا اپنی دکان پر ٹائم دینے کے لئے اس میں ہی میں نے سوچا کہ الحمدللہ میں دوسرے بزنس کر رہا ہوں لیکن ایم ایم ٹیلر کے نام سے میں ایک پیج بنانے کا سوچا پھر میں سوچا کہ لوگ کیسے ہمیں دیکھیں گے تو جب میں دسمبر میں میں نے پیج بنایا اور ورس اپ گروپ بنایا تین میمبر تھے اس میں تھا میرا بھائی تھا فیس بک پیج بنایا اس پہ ستارہ لوگ تھے جو میں نے انوائیڈ کی تھی اپنے فرینڈ تو وہ ایک پندرہ بیس دن بعد جو ایم ایم ٹیلر جو ہم نے نام بنایا تھا میں نے یہی سوچا کہ اس پیج 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 سکیل اپنے کامیابی شیئر کریں لوگ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہ میں نے تھوڑا سا مطلب ایک قدم اٹھانا شروع کیا جیسے کافی سکالر کہتے ہیں خدا کی ذات کہتی تو تھوڑا سا اچھا کام کرنے کا سوش شروع کیا تو پندرہ بیس دن کے اندر ایم 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 ٹیلر کو اتنے میسے جانے شروع ہو گئے گروپ کے اندر لوگ ایڈ ہونا شروع ہو جا گئے پیج کو جو ویڈیو لائک ہوتی تھی وہ کافی بڑھ گئی شیئر ہونی لگ گئی تو ایک ایک ویڈیو کے بارہ بارہ ہزار ویو آنے شروع ہو گئے محران ہو گیا لوگ ہمارے ساتھ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ مل رہے ہیں ہمارے ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں تو میں نے مطلب دلی سوچا کہ مجھے سٹیچنگ کے کام نے اتنا کچھ دیا تو میں سٹیچنگ کے کام کو بینہ ٹائم دیا کروں گا اس لئے میں نے آپ سب دوستوں کی محبت میں یہ پلی فارم بنائے ہیں اپنے قیمتی ٹائم سے میں آپ کے لئے ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ اسی ایم ایم ٹیلر پر اپلوڈ ہو گی آپ بھی کام یاب ہوں گے آپ کو ایسی سکل والی ویڈیوز جائیں وہ بھی ملتی رہیں گی یوٹیوب چینل پر یا فیس بوک پیج پر تو اس طرح ہمارے گروپوں میں لوگ ایک میں نے گروپ بنایا وہ دوسرا گروپ بنایا اس میں دوسرا بنایا چار پانچ اب کچھ تکرمہ سات آٹھ گروپ میں ہم نے بنائے تو یہ ایک پروسیجر ہم نے کان سے شروع کیا کسطوں پر مشین نے لی آج تین چار بزنس شروع کیے شادی کی اپنا گھر بنایا لوگوں کے ساتھ جان پچان بنائی لائف سٹائل بنایا تو یہ سارا کچھ ایک سلائی والے کام سے شروع کیا تو کافی لوگ سلائی والے کام کو بڑی بوجی نظر سے دیکھتے ہیں بھائی الحمدللہ آپ بھی ان ساری باتوں پر عمل کریں اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں آپ کسی اور کام سکھائیں اگر آپ کے علاقے میں کسی کے پاس کام نہیں ہے آپ اس کو کام دی دیا کام کا میں خود کام نہیں کرتا میں کاریگر پہ یقین رکھیں انشاء اللہ ایم ایم ٹیلر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہار ٹائم آپ ہمیں ہمارے ورڈس اپ نمبر پہ آپ ہمارے فیس بک اکاؤنڈز میں آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ کسی ٹائم بھی کسی مسئلے کا کوئی بھی میسج کر سکتے ہیں انشاء میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس جذبہ ہو محنت ہو امانداری ہو دل میں عشق و کام کے ساتھ آپ ایم ایم ٹیلر کی طرح بن سکتے ہیں آپ اپنے کام کے ساتھ محبت کیا کریں ان فارمولوں پہ توجہ نہ دیا کریں اپنے کام سے توجہ دیں خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا کون سا کام میس ہے جس کے ساتھ میں اپنے کام میں بہتر ہی سکتا ہوں اس پہ توجہ کیا کریں انشاءاللہ آپ بہتر کاریگر بن سکتے ہیں بہتر کاریگر تو بننا بہتر شخصیت بننا سب سے بڑی بات ہے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ریز میں بڑھ کر ڈالے اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا جو ہے وہ اقدام اٹھانے کی توفیق اطاف فرمیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ